اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بہت ہی پیارا اور حالی شان واقعہ سنا رہے ہیں میرے چینل بابا دیوان کو سبسکرائب کر دیں شکریہ یہ واقعہ ہم آج آپ کو سید مشتاق شاہ صاحب کا سنا رہے ہیں جو چک منور کوٹ بخشا کے قریب دریا کے علاقے میں واقعہ وہاں کے رہشی تھے وہ سرکار دیوان سید غلام دستگیر گلانی سرکار والی ملک والایت کے بہت ہی پیارے مرید تھے اتنے پیارے مرید تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ایک دفعہ وہ سرکار دیوان سید غلام دستگیر والی ملک والایت کو ملنے کے لیے تشریف لائے تو گرمی کے دن تھے تو سید مشتاق شاہ صاحب کی دشمنداری بہت زیادہ تھی لوگوں کے ساتھ تو بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کے پنگے بھی تھے تو وہ ہر وقت کلاشن کوب جو ہے اپنے ساتھ رکھتے تھے کہیں بھی کسی کے ساتھ جوڑ پڑ سکتا ہے تو گرمیوں کے دن تھے ان کے کاندے پہ وہ کلاشن کوب تھی اوپر رمار یا صافہ اس نے کیا ہوا تھا تو گرمیوں میں جب وہ گھوڑی پر آئے سرکار بیٹھے ہوئے ہیں تو سرکار کے قدموں میں جب انہوں نے سجدہ کیا سلام کیا تو کلاشن کوب نیچے گر گی تو بابا جی حضور والی ملکے والے سرکار دیوان سید غلام دستگیر گلانی سرکار نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو سید مشتاق شاہ صاحب نے عرض کی حضور آپ کو پتہ ہے دشمنداری ہے تو اس لیے یہ ساتھ رکھنی پڑتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو گھر رکھ دو ایسی گولی نہیں بنی جو تمہیں لگے تو پھر ایسا ہی ہوا سید مشتاق شاہ صاحب کا راستہ روک کر لوگ بیٹھے ہوتے تھے کلاش و کوفہ لے کر لیکن آپ سڑک سے گزر جاتے کسی کو پتہ بھی نہ چلتا یہ کرامت سرکار کی ہے یہ سرکار کی نظر کرم ہے سرکار کی زبان سے جملہ آدھا ہوا کہ ایسی گولی نہیں بنی جو تمہیں لگے تو اس کے بعد ایسا ان کے ساتھ کوئی واقعہ نہیں پیش آیا کہ جس سے ان کو ایسے ہوتے ہیں کام المرشد سید مشتاق شاہ صاحب بہت اچھے انسان تھے ان کی دشمنداری ایسے نہیں تھی کہ وہ حق پر لوگوں کے ساتھ تھوڑا بہت پنگا لیا کرتے تھے کسی غریب کی مدد کرنی ہو تو سامنے سے جو امیر ہو یا ترگڑا ہو اس کو سمجھانے کے لیے وہ تھوڑا بہت غریب کی مدد کرتے تھے تو ساری زندگی پھر سید مشتاق شاہ صاحب کو کوئی گولی یا ایسا کوئی واقعہ رون مانو ہوا کہ ان کو گولی لگے بس اس رائیل تو پھر بیٹھا ہے اس نے تو اپنی ڈیوٹی نبانی نبانی ہے سید مشتاق شاہ صاحب کا ایک اونٹ تھا جو کہتے ہیں ہلکا ہو گیا یعنی کہ اس نے سید مشتاق شاہ صاحب کو ٹکر ماری اور وہ اس دنیا پانی سے کوچ کر گئے سرکار دیوان صاحب کے موں سے جو لفظ نکلے تھے کہ ایسی گولی نہیں بنی جو تمہیں لگے تو پھر ساری زندگی ان کو گولی نہیں لگی بڑے بڑے لوگ ان کے دشمن تھے وہ راستہ روکر بیٹھے ہوتے تھے لیکن آپ گزر جاتے کسی کو نظر بھی نہ آتے یہ نظر کرم تھی سرکار کی جب سید مشتاق شاہ صاحب کا وصال ہوا تو سرکار دیوان صاحب بہت رنجیدہ ہوئے کہ آپ کا بہت پیارا لڑلا مرید تھا وہ بھی آپ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب بیٹھنا اپنے دیرے میں تو قبولہ شریف کی طرف موں کر کے بیٹھتے تھے کبھی قبولہ شریف کی طرف پاؤں نہیں کیے انہوں نے کبھی پیٹھ نہیں کی اتنے وہ سرکار سے محبت کرنے والے تھے اور جب ان کے دل میں طلب آئی کہ ابھی سرکار کو ملنا ہے اسی وقت گوڑی پہ بیٹھے اور قبولہ شریف آگئے اور جب وہ آتے تھے تو سرکار جلوہ گار ہوتے تھے ایسی محبت آپ بھی کریں سرکار کے حکم کی تعمیل کریں سرکار کے اہم کامات پر اپنی زندگی کو صرف کریں سرکار کے اہم کامات پر عمل کریں تاکہ آپ کی زندگی بھی دنیا میں بھی جنت بن جائے قبر اور عشر میں تو جنت بنی جانی ہے امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی میرے چینل بابا دیوان کو سبسکرائب کر دیں شکریہ